اکبر الدین اویسی نے رضاکار کہہ کر پکارنے پر مرکزی وزیر داقلہ امیشہ کو جواب دیا اکبر الدین اویسی نے کہا کہ آپ ہمیں رضاکار کہہ کر پکار رہے ہیں لیکن ہم نے لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کروڑ روپے حکومت سے منظور کروائے ہیں اکبر الدین اویسی نے کہا کہ دارو سلام اور ہمارے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں اور آپ نفرت کا پیغام اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجھے اویسی اسپتال میں خدا نہ خواستہ امرجنسی طور پر وزیر داقلہ امیشہ کے لیے آئی سیو بیٹ تیار رکھنے کے لیے کہا گیا تھا اور میں نے انسانیت کے ناتے اثرہ اسپتال میں آئی سیو بیٹ تیار رکھا تھا اکبر الدین اویسی نے کہا کہ یہ ہمارے عمل ہے انہوں نے کہا ہمارے اختلافات ہیں مگر ان کی ذات سے نہیں کل امیشہ نے لال دروازے سے تخریر کی اور ہم کو رضاکار کہہ کے پکارا ارے میں یہی کہوں گا کہ مسٹر امیشہ صاحب آپ بتاؤ کہ جس لال دروازے کی مندر میں آپ کھڑے ہو کر مخاطب ہوئے تھے اس لال دروازے کی مندر کے لیے بی جے پی والوں نے اب تک کیا کیا کچھ نہیں کیا ہم کو یہ وہ بولتے ہیں تو ارے لال دروازے کی مندر کے لیے بیس کور لپیہ لانے والوں کا نام بھی منجلس اتحاد المسلمین اب زلگنج کی مسجد کو بھی ہم نے لایا تو مکہ مسجد کو بھی لایا باغیام کی مسجد کو بھی لایا تو لال دروازے کی مندر کو بھی لایا ارے ہم ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے سکھ کا ہے عیسائی کا ہے اس ملک کو ہندووں نے سومنات کی مندر سے سجایا تو دوارکا کی مندر سے سجایا تو جگنات پوری کی مندر سے سجایا ہے تو کاشی وشونات کی مندر سے سجایا ہے تو مسلمانوں نے اس ملک کو ڈلی کی جامعہ مسجد سے سجایا ہے تو حیدر آباد کی مکہ مسجد سے سجایا ہے تو ڈلی کے خطب منار سے سجایا ہے تو حیدر آباد کی چار منار سے سجایا ہے ڈلی کے لال خلے سے سجایا ہے تو حیدر آباد کے خلے گلکنڈے سے سجایا ہے اس ملک کو ہم نے خطب منار کی بلندی بھی دی ہے تو تاج کی خوبصورتی بھی دی ہے تو اس ملک کو سکھوں نے بھی سجایا ہے سنیری گردوارہ سے تو عیسائیوں نے بھی خوبصورت چرچس کے ذریعے اس ملک کو سجایا ہے پارسیوں نے بھی سجایا ہے لیکن آج یہ صرف باٹنے کی سیاست کرتے ہیں اگر ہے جواب تو دو جواب انسانیت ختم ہو چکی ہے ان کے پاس انسانیت نہیں تم نے ہم کو یہ وقائی کے مخاطب کیا میں بولنا نہیں چاہتا لیکن یہ میرے لیے عزاز ہے فقر ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امیش شاہ صاحب پرانے شہر کو آئے تھے تو پولس والوں کی طرف سے لیٹر مجھے آیا مینیجنگ ڈائریکٹر اوے سی ہاسپٹل کے نام پر لیٹر آیا کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایمرجنسی صورتحال اگر ہو جاتی ہے تو آپ آئی سی یو کا بیڈ ڈیڈیکیٹ کر کر رکھئے ہندوستان کے ہوم منسٹر کے لیے ہم میں انسانیت ہے ہمارا اختلاف ہے اور رہے گا لیکن ان کی ذات سے نہیں ہے یہ ملک کے وزیر داخلہ ہیں اور ان کے لیے اثرہ دوہ خانے میں آئی سی یو بیڈ ریڈی کر کے الگ ہم نے رکھا یہ یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا کردار ہے لیکن تمہارا کیا ہے ارے میں یہاں کھڑے ہو کر میرے ہندو بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں ارے ہم تو بھی اویسی ہاسپٹل اسرا ہاسپٹل بنائیں کیا بی جے پی ایک دوہ خانہ بنائیں الیکٹورل بانڈز کے نام پہ سات ہزار کور لے لیے کرپشن کا خاتمہ کریں گے کرپشن کو نئی شکل دے دی نئے معنی دے دیے ایسا نہیں تو ایسا کھانا شروع کر دیے سات ہزار کور میں سیکھ پانسو کور لال دروازے میں دوہ خانہ بنانے کے لیے دے دینا تھا اور ایک دوہ خانہ آ جاتا تھا پرانے شہر میں اور ہندو بھائی بہن جو علاج کے لیے اویسی وہ اسرا کو آتے اویسی اسرا کے ساتھ لال دروازے کے ایک دوہ خانے میں بھی آ جاتے یہ تو بھی کرنا تھا لیکن ایسا نہیں کرتے نہیں منگل ستر کھیچ لیں گے مداخ ہے یا ٹھیریں ہمارے ہندو بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی آ کے منگل ستر چھین رہا ہے تو آپ چھیننے دیں گے چھین سکتے ارے ہمارا ہندو بھائی طاقتور ہے اپنے پینائے ہوئے منگل ستر کی حفاظت کر سکتا ہے نرندر موڈی تم سے میرا سوال ہے تمہارے منگل ستر کا کیا ہوا صدیق ٹریڈرز انپورڈ آئینڈ ایکسپورٹ جہاں سعودی دوبائی سنگاپور ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات برقے اتر اربا چپل تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے میاری اور الاخسام کی اشیاء ضروریہ زیتون زیتون کا تیل رائی فروٹس و دیگر امپورٹر سامان کے لیے ابھی چلے آئیں صدیق ٹریڈرز مصطفہ نگر فلکنما ہیدر آباد ہم سے رابطہ کریں دوال نین فائی ون تری ایت دوال نین فائی ون تری ایت دوال نین فائی ون تری ایت